بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھوں سمیت ایک جگہ پڑھاؤ ڈالا اس علاقے میں ایک عورت تھی جس نے سارے لشکر کے لئے روٹیاں تیار کی جب وہ فارغ ہوئی تو اس نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میں آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتی ہوں صحابہ اکرام اس عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے جب یہ عورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایک بچہ ہے میں جب بھی تندور پر روٹیاں تیار کرتی ہوں تو میرا بچہ میرے پاس آ جاتا ہے میں اپنے بچے کو تندور کے پاس نہیں آنے دیتی کہ میرے بچے کو آگ کی گرم ہوا میں لگ جائے کیونکہ میں ماں ہوں ماں کا دل بہت ہی نرم اور نادرک ہوتا ہے وہ اپنے پیدا کی ہوئے اولاد کو کس طرح سے مشکل میں دیکھ سکتی ہے میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو خدا ہم سب کو کس طرح جہنم میں جانے دے گا حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بات سن کر اپنا سر جھکا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زارو قدار آسو بہنے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل علیہ السلام آپ کے بات سا شریف لائے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس عورت کو فرما دیں اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا انہوں نے اپنے جانوں پر خود ظلم کیا اللہ تعالیٰ سجاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے کیا مانگتا ہے میں اس کو عطا کرنے کے لئے تیار ہوں یہ لوگ خود توبہ نہیں کرتے یہ لوگ شیطان کی بات مانتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ ہی نہیں کرتے یہ تو اللہ تعالیٰ کو بھول ہی جاتے ہیں یہ لوگ اپنے عمل کی وجہ سے دورق میں ڈالے جائیں گے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا ارض کیا گیا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا جس نے میری اطاعت نہ کی وہ جہنم کی آگ میں جائے گا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار چند فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات سے شریف بڑھائے اس وقت آپ سو رہے تھے ان فرشتوں نے ایک دوسرے سے فرمایا کہ تمہارے ساتھی کے لیے ایک مثال ہے ان میں سے کچھ فرشتوں نے اپنی رائے دی کہ یہ سو رہے ہیں کچھ نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور ان کا دل جاگتا رہتا ہے ان میں سے کچھ فرشتوں نے اپنی رائے دی کہ یہ سو رہے ہیں کچھ نے کہا کہ ان کی آنکھیں بند ہیں کچھ نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں ان کا دل جاگتا رہتا ہے چند فرشتوں نے کہا ان کی مثال اس بندے جیسے ہے جس نے ایک گھر بنایا اور اس گھر میں کھانے کی ایک دعوت کا انتظام کیا اور ایک بلانے والے کو بھیجا تو جس نے بلانے والے کی بات مانی وہ گھر میں آ گیا اس دعوت میں کھایا جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی تو ظاہر ہے کہ نہ تو وہ گھر آئے گا اور نہ ہی اس کو کچھ کھانے پینے کو ملے گا اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ اس پر بعد فرشتوں کا کہنا ہے کہ یہ تو سو رہے ہیں اور بعد نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوٹی ہیں کہ وہ گھر جنت ہے اور بلانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لہذا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانے کی اس بندے نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانے کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ورن سے لوگوں کی دو قسمیں ہو گئیں جس نے آپ کی مانی اس نے اللہ کی مانی اور جنت میں جائے گا اور جس نے آپ کی نامانی اس نے اللہ کی نامانی وہ جنت میں نہیں جائے گا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور اس دین کی مثال جس کو دیکھ کر خدا نے مجھے نبی بنا کر بھیجا اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا اے میری قوم میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے رشکر کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا ہے میں تم کو بے غرض ہو کر رہا ہوں لہذا یہاں سے بھاگنے میں جلدی جلدی کرو چنانچہ اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سرشام چل دئیے اور آرام سے چلتے رہے اور وہ بچ گئے اور اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھا اور وہیں تھیرے رہے تو دشمن کے لشکر نے ان پر صبح صبح حملہ کر کے ہلاک کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق میں لے کر آیا اس پر عمل کیا اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری نافرمانی کی اور جو دین حق لے کر آیا انہوں نے اس کو جھٹلایا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے